چودری محمد حسین اے ایچ ریال سٹیٹ مارکیٹنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویورز بہت سے لوگوں کی کالز آئی ہیں ہمارے پاس جو کہ نوہ سٹی کے حوالے سے انفرومیشن چاہ رہے تھے تو انہی کے لیے آج یہ ویڈیو بنائیے اس میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں کو بری لگیں گی کیونکہ سچ تو ہوتا ہی بیسیکلی کروائے تو سچ بتاؤں گا اگر کسی کو اس میں کوئی بات بری لگے کیا کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ سچی باتیں بھی کریں گے جو ہو سکتا ہے نوہ سٹی کی منیجمنٹ کو بھی بری لگیں اور کچھ ہمارے ڈیلر بھائیوں کو بھی بری لگیں لیکن ہم تو سچ بولیں گے اپنے ویورز کے لیے تاکہ ہمارے ویورز کا ہمارے انڈ یوزر کا نقصان نہ ہو تو بات کرتے ہیں نوہ سٹی پشاور میں فارمز وغیرہ کیسے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس کا بہت آسان طریقہ ہے اس میں آپ لوگ پانچ ہزار کا فارم بینک سے حاصل کریں گے بینک میں آپ جی ایس بینک ایچ بی ایل بینک اور بینک آف خیبر کی برانچی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ فارم پانچ ہزار کا فارم ہے ایک ایڈی کارڈ پہ ایک فارم آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس فارم کو آپ نے لے لیا تو آپ پلوٹ کے مالک نہیں بنے گے یہ فارم آپ نے لینا ہے اس کے بعد اس فارم کو فیل کرنا ہے سات ستر ہزار روپیا سیمٹی تھاؤزنٹ آپ نے جمع کروانا ہے اس کے بعد ان فارم کی بیلٹنگ ہوگی اور بیلٹنگ میں جن لوگوں کے قرآن دازی میں فارم نکل آئیں گے ان لوگوں کو یہ فارم ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایڈجسٹ ہوگا مطلب ابھی کمپنی نے کوئی بھی اوفیشل ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ پلوٹس کی اناؤنس نہیں کی جو بھی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی اس میں سے ڈیڑھ لاکھ روپیا مائنس ہو جائے گا اگر آپ کا فارم بیلٹڈ ہوا تو اور جن لوگوں کے نہیں نکلیں گے ان کا کیا ہوگا ستر ہزار انہیں واپس ملے گا یا پچھتر ہزار واپس ملے گا اس بارے میں ابھی کنفرم کوئی انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ستر واپس ملے گا بعض کہتے ہیں پچھتر ملے گا لیکن ابھی اس میں کمپنی نے کوئی کلیارٹی نہیں دی تو میری ذاتی رائے کے مطابق ابھی اس وقت نوہ پشاور کے فارمز نہیں لینے چاہیے اس میں اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ بھائی جی نوہ کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ تو نوہ کے خلاف ہے یا کسی اور سوسائٹی نے اس کو پیسے دیئے ہیں تو اس لیے نوہ کے خلاف بول رہا ہے یا پھر اسے کمیشن نہیں مل رہی یا پھر یہ سوچا جائے گا اسے ڈیل نہیں ملی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ میرا ایک اپنا انیلسز ہے کہ کیوں اس میں فائدہ نہیں ہے اس وقت فارم لینے کا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک سروے فارم ہے آپ اگر اس فارم کی ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھیں جو ٹی وی چینلز پہ چلی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سروے فارمز تو سروے فارم اور بوکنگ فارمز میں فرق ہوتا ہے یہ تو آپ بھی سمجھدار ہیں انہوں نے بڑی ٹیکنیکلی ورڈ یوز کیا سروے فارم اب اگر آپ کمپنی ایک چیز کا سروے کر رہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں پروجیکٹ لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے اس کے لیے سروے ہو رہا ہے تو اس سروے کی قیمت کلائنڈ دے گا دیکھیں آپ سے اگر کوئی سروے لیتا ہے کوئی رائے مانگتا ہے تو رائے مانگنے کی بھی آپ سے پیسے لے رہا ہے تو یہ کوئی چیز سمجھ سے باہر ہے اب اگر اس سروے کے نام پہ ہی لاکھوں فارمز نکال دیے جاتے ہیں عربوں روپیہ کٹھا کر لیا جاتا ہے اور سروے کے بعد نتیجہ آتا ہے کہ یہاں پہ تو اچھا رسپانس ہی نہیں ہے یہاں پہ تو کمپنی ہم لانچ ہی نہیں کرتے تو دین کیا ہوگا یہ تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور باقی اس کو کوئی بھی یہ نہ سمجھے یہ ڈی ایچ اے یا بہریہ کے فارمز ہیں دیکھیں وہ ایک برینڈ تھا برینڈ جب کوئی کام کرتا ہے وہ ایک ٹائم پہ اوپر گئے پھر نیچے بھی آئے تو نیچے جب آئے تو پھر وہ ایک بڑا برینڈ تھا تو سسٹین کر گیا لیکن یہ ابھی اتنا بڑا برینڈ نہیں ہے یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں نووہ میں بلا شبہ ہم نے نووہ اسلام آباد میں لوگوں کی اچھی انویسمنٹس کروائی ہیں اور پری لانچ پرائزز پہ کروائی اور وہ بینیفٹ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سوسائٹی کی ہر پرڈکٹ ہی پروفیٹیبل ہو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر نووہ کی ایک پرڈکٹ پروفیٹیبل ہے تو دوسری پروفیٹیبل ہوگی اس چیز کی گرینٹی نہیں ہے اچھا ابھی نووہ اسلام آباد لانچ ہوا تقریباً آج سے سال ڈیٹ سال پہلے اس کی ڈیویلمنٹ دیکھیں آج بھی وہی پہ اس کی لیگل پروسس دیکھ لیں انو سیز کے حوالے سے آج بھی وہی پہ کھڑا ہوئے اس کے بعد نووہ ٹو کے نام سے لاہور میں انہوں نے ایک اپنا پرڈکٹ لانچ کیا جو کہ ہائی رائز بیلڈنگ کے لیے تھا تو وہ دیکھیں ایک سے دوسرے پرڈکٹ پہ چلے گئے پھر اب یہ تیسرے پہ آگئے ہیں تو مطلب ابھی تک ایک پرڈکٹ بھی ڈیلیور نہیں کیا ایک پہ پراپر فوکس نہیں کیا اور تیسرے کی طرف چلے گئے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کمپنی کیسے منیج کرے گی اگر ایک روڈ نکال دیا ہے انہوں نے اسلامباد میں تو وہ ایک چھوٹی سی روڈ سے کیا پوری سوسائٹی بن گئی کیا سارا سسٹم اس کا سیوریج بجلی پانی ساری نیسیسری چیزیں آگ چکی ہیں کیا اس میں ایک بلوک ڈیلیور ہو گیا ہے کیا انسٹرکشن شروع ہو گیا وہاں پہ اگر اس پہ کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ اس کا اپینین ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر بیلڈنگ میں نہیں آتے فارمز تو کیا ہوگا یہ چیز بھی تو آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے میرے ناکست تجربے کے تحت فلحال یہاں پہ انویسمنٹ نہیں بنتی رسکی زیادہ ہے تینکیو